موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کی صحت آپ کی تندرستی اور آپ کی سلامتی کے لئے میں ہر وقت دعا گو رہوں گا اس ویڈیو میں آج ہم گے بی کا کیپسولز کو پڑھیں گے گے بی کا ہنڈر میلی گرام کیپسولز ہے گٹس فارما سوٹیکل کی طرف سے بنائے گئے ہیں تو آئیے ان کیپسول کی تفصیل کو پڑھتے ہیں کہ یہ کس لئے استعمال ہوتی ہے اس کے سیڈ ایفٹس کیا ہیں اور اس کے طریقے استعمال کیا ہے اچھا اس کے کمپوزیشن کو پڑھتے ہیں تو اس میں شامل ہے پری گیبلن ہنڈر میلی گرام یہ اس کے کمپوزیشن ہے اب اس کی یوزز کو پڑھتے ہیں یہ نیوروپیٹک درد کو ختم کرتی ہے یعنی جو آساب میں جو درد ہوتا ہے یعنی آساب میں کچھاؤ اور درد کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آساب میں جو درد پیدا ہوتا ہے تو اسی کے لئے ہم گیبی کا کیپسول کو استعمال کرتے ہیں جو درد پین کلر اور انجکشن سے ٹک نہیں ہوتی یعنی جو پین کلر ہوتی اور اس کے لئے جو انجکشن استعمال ہوتی ہے دردوں کے لئے تو ان سے بھی جو درد ٹک نہیں ہو جاتا تو پھر گیبی کا کیپسول کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ ان سے زیادہ موسیر ہے ایک بیماری ہے فائبرو میلجیا یہ بیماری کیا ہوتی ہے فائبرو میلجیا بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس میں مریض کے کندوں میں درد ہوتی ہے کونوں میں درد ہوتی ہے گردے میں درد ہوتی ہے اور گوٹنوں میں درد ہوتی ہے یعنی یہ بیماری جو ہوتا ہے اسے مریض کے سارے بدن میں درد پیل جاتی ہے تو اس بیماری کے لیے بی گی بی کا کیپسول ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈائیبیٹک پیریفریل نیوروپیٹی اچھا یہ بھی ایک ڈیزیز ہے اس کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے یہ ڈیزیز کس طرح انسان میں پیدا ہو جاتی ہے یہ بیماری ہائی بلڈ پریشر اور زیبیتیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ہائی بلڈ شگر ہوتی ہے اگر بلڈ میں شگر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیماری انسان کے جسم میں جنم لیتی ہے یا جو زیبیتیز کے انشور کے جو مریض ہے تو ان میں پیدا ہو جاتی ہے اس بیماری میں پاؤں میں بہیسی پیدا ہو جاتی ہے سناپن پیدا ہو جاتا ہے پاؤں میں کبھی کبھار جن سے عذابی کام چھوٹ جاتی ہے بہت حطرناک بیماری ہے تو اس بیماری کے لئے بھی گیبی کا کیپسل استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی موسر ہے اچھا اپلیپسی تو آپ جانتے ہیں مرگی کو کہتے ہیں تو مرگی کی بیماری میں بھی گیبی کا کیپسل استعمال کی جاتی ہے مرگی میں جو دورے پڑتے ہیں تو اسی دوران ان کیپسول کا استعمال بہترین ہے اچھا ہربزوستر یہ بھی ایک ڈیزیز ہے یہ سکن کی ڈیزیز ہے اس بیماری میں سکن پر جرن ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو اس جرن اور درد کے لیے گیبی کا کیپسول استعمال کیا جائے سکتا ہے لیکن اگر یہ ہربزوستر بیماری ہو اچھا انگزائیٹی ڈیسارڈر ہوتی ہے انگزائیٹی ڈیسارڈر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن انگزائیٹی ڈیسارڈر کیا چیز ہے اس میں انسان کو فکر اور خوف محسوس ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہربزوستر میں درد اور جرن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اچھا یہ تو ہم نے ایک سے پہلے پڑا کے ہربزوستر جو بیماری ہوتی ہے اس میں بھی سکن پر جرن ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن عام طور پر بھی جو ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے جرن محسوس ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں تو اس کے لیے بھی آپ گیبی کا گیبسوست استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ ڈرنس اڈیس لوگ جو ہوتے ہیں جو نشے کے آدھی ہوتے ہیں فار ایکزامپل جو شراب پیتے ہیں یا کوئی اور نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے جب نشے کا آدھی ہوتا ہے یہ جو نشہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اور چھوڑنے کے بعد جسے میں جو درد محسوس کر رہا ہے تو اس وقت گیبی کا گیبسوست استعمال کر سکتا ہے اس کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی یہ محسر ہے یہ تو تھی ان کے یوزز اب جانتے ہیں یہ گیبی کا گیبسوست کے سائیڈ ایفیکٹس کو تو اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے نیند کی کمی آجا سکتی ہے لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس ہے مطلب اگر کسی پر الٹا اثر کرے معذر اثر آتے ہیں اس کے نیند کی کمی ہے اور حافظے کی کمزوری ہو سکتی ہے یعنی آداشت میں کمی ہو سکتی ہے اب ایک چیز کو جلدی جلدی بھول جاتے ہیں اس کے علاوہ مو خوشک ہو سکتی ہے جو ڈرائی موت سے کہتے ہیں تو یہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر ان سائیڈ ایفیکٹس میں کوئی بھی آپ کو محسوس ہوا تو پھر آپ ان کیپسولز کا استعمال نہ کریں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر آپ ڈاکٹر سرجسٹ کریں تو پھر اسی طرح ہی آپ جہلی رکھیں اچھا اب تو ہم نے سائیڈ ایفیکٹس بھی پڑھ لیے اب اس کی طریقے استعمال رہے گئی کہ اس کا کتنا ڈوز لینا چاہیے اور کتنے ٹائمز لینا چاہیے عام طور پر ایک کپسول رات سونے سے پہلے لیا جاتا ہے عموماً لیکن ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ استعمال کریں یہ کپسولز ایک ہفتے میں اپنا اثر شروع کرتی ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جب انسان سوتا ہے تو سونے سے کچھ دیر پہلے ایک کپسول لیتے ہیں لیکن ڈاکٹر آپ کو جس طرح پرسکرائب کریں جتنا ڈوز پرسکرائب کریں جتنے میلی گرام میں اور ٹائمنگ بھی ڈاکٹر جتنا بتائیں تو اسی طرح بہتر ہے کہ آپ استعمال کریں اور یاد رکھیں کہ یہ کپسول ایک ہفتے میں اپنا اثر دکھاتی ہے مطلب جلدی اپنا اثر نہیں دکھاتی ایک ہفتے میں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا آپ ابھی اس کا ریزلٹ دیکھ لیں گے تو مخترم ویورز یہ تھی گے بی کا کپسولز کے یوزز سائیڈ ایفکٹس اور طریقے استعمال اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک چھوٹی سی ریکرسٹ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپکامنگ جو ویڈیو سے آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اپنے صحت کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ